ناصرین آج میں آپ کو جنت کی سب سے خوبصورت ہور اور ایک نیک مجاہد کا بہت ہی پیارا اور ایمان تازہ کردینے والا واقعہ سناؤں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک لاکھوں کروروں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر ناصرین کتاب ایون الحکایات میں ہے حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میں صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مقدس بارگاہ میں حاضر تھا اتنے میں آپ کے شہزادے جو ابو بکر کے نام سے مشہور تھے وہ جہاز سے واپس آئے آپ نے شہزادے سے جہاد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جہاد میں پیش آنے والے بہت سے واقعات بتائے اور عرض کیا اببا جان کیا میں آپ کو اپنے ایک مجاہز ساتھی کی عجیب و گریب ایمان افروز حالت کے بارے میں نہ بتاؤں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے شہزادے ضرور بتاؤ شہزادے نے کہا ہمارے لشکر میں ایک خوبصورت نوجوان تھا جب ہم دشمن کے بالکل سامنے پہنچ گئے تو حملے کی تیاری میں مصروف ہو گئے اتنے میں اس نوجوان کے یہ الفاظ فضا میں گونچے واہ میری بیوی آئینہ کیسی خوبصورت ہے یہ آواز سن کر ہم فوراں اس کی طرف دوڑے ہم سمجھے کہ شاید اسے کوئی آرزہ لاحق ہو گیا ہے ہم نے پوچھا اے نوجوان کیا ہوا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے شہزواروں سنو میں ہمیشہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے کہتا تھا کہ میں ہرگی شادی نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں کسی گزوہ میں شہید ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ جنت کی سب سے خوبصورت ہور سے میری شادی کر دے گا میں ہر مرتبہ شہادت کی آرزو لے کر جہاد میں شریک ہوا کئی جہادوں میں شرکت کے باوجود مجھے شہادت نہیں ملی اور اب میں اس لشکر کے ساتھ جہاد پر آ گیا ہوں راستے میں مجھے میرے نفس نے اس ارادے پر اُبھارا کہ اگر اس مرتبہ بھی مجھے شہادت نہ ملی تو جہاد سے واپسی پر میں شادی کر لوں گا مگر ابھی کچھ ہی دیر پہلے مجھے نیند آئی میرے خواب میں کوئی کہنے والا آ کر یہ کہہ رہا تھا کہ تم ہی ہو جو یہ کہہ رہے ہو کہ اگر اس مرتبہ میں شہید نہ ہوا تو واپسی پر شادی کر لوں گا سنو اللہ تعالی نے ہورِ اینہ کے ساتھ تمہاری شادی کر دی ہے اٹھو اور میرے ساتھ چلو پھر وہ مجھے ایک انتہائی سرسبز و شاداب اور وسی باغ میں لے کر گیا وہاں کا منظر بہت ہی دل ربا تھا اس باغ میں دس ایسی حسین و جمیل لڑکیاں موجود تھیں کہ اس سے پہلے میری آنکھوں نے ایسا حسن نہیں دیکھا تھا میں نے کہا شاید ان میں سے کوئی ایک ہورِ اینہ ہو یہ سنکر لڑکیوں نے کہا ہم تو اس کی کنیزیں ہیں ہورِ اینہ تمہارے سامنے کی جانب ہے میں آگے بڑھا تو ایک بہت ہی خوبصورت اور سرسبز و شاداب باغ نظر آیا اور یہ باغ پہلے والے باغ سے بہت زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا اس باغ میں بیس حسین و جمیل لڑکیاں تھیں اور ان کے حسن و جمال کے آگے پہلی دس لڑکیوں کے حسن کی کوئی اہمیت نہ تھی میں نے کہا ان میں سے کوئی ہورِ اینہ ہوگی تو انہوں نے کہا آگے چلے جاؤ ہورِ اینہ تمہارے سامنے ہے ہم تو اس کی کنیزیں ہیں پھر میں اور آگے بڑھا تو سامنے ایک بہت ہی بڑا اور خوبصورت باغ تھا جو پہلے دو باغوں کی نسبت بہت زیادہ پربہار تھا اس میں چالیس خوبصورت لڑکیاں تھیں اور ان کے حسن و جمال کے آگے پہلی لڑکیوں کی کوئی اہمیت نہ تھی میں نے کہا ان میں سے کوئی ایک ضرور ہورِ اینہ ہوگی یہ سن کر انہوں نے اپنی پیاری آواز میں کہا ہم تو اس کی کنیزیں ہیں ہورِ اینہ تو تمہارے سامنے ہے تم آگے چلے جاؤ میں آگے بڑھا تو اپنے آپ کو یاکوت کے بنے ہوئے ایک خوبصورت کمرے میں پایا جس میں ایک تکت پر پہلی تمام لڑکیوں سے بہت ہی زیادہ حسین و جمیل لڑکی موجود تھی جس کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا وہ بہت ہی شان و شوقت کے ساتھ تکت پر بیٹھ کر میری جانب دیکھ رہی تھی میں نے بیتاب ہو کر پوچھا کیا تم ہی ہورِ اینہ ہو اس نے اپنی پیاری آواز میں کہا خوش آمدید میں ہی ہورِ اینہ ہوں یہ سن کر میں نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا ٹھہر جائیے ابھی آپ کے اندر روح موجود ہے کچھ دیر انتظار کیجئے انشاءاللہ آج آپ افطاری ہمارے ساتھ کریں گے وہ مجاہد کہتا ہے کہ میں ابھی اس ہو شربہ منظر میں گم ہی تھا کہ میری آنکھ کھل گئی بس اب میں بہت جلد وہاں پہنچنے والا ہوں اس مجاہد نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ منادی نے پکار کر کہا اے اللہ کے شہصواروں دشمن پر حملہ کرنے کا وقت آ گیا ہے اللہ رب العزت کا پاک نام لے کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کہتے ہیں یہ سن کر ہم دشمن کے مقابلے میں صفے بنا کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے وہ نوجوان مجاہد بہت ہی بے جگری کے ساتھ دشمنوں سے لڑ رہا تھا مجھے اس کی بات یاد تھی میں کبھی سورج کی طرف دیکھتا کبھی اس مجاہد کی طرف دیکھتا جیسے ہی سورج ڈوبا ویسے ہی اس کو شہادت مل گئی اور اسے شہید کر دیا گیا میں نہیں جانتا کہ سورج پہلے ڈوبا یا وہ نوجوان پہلے شہید ہوا مگر یقیناً اس نے افتاری ہورِ اینہ کے ساتھ کی ہوگی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے شہزادے کی زبان سے اس نوجوان مجاہد کا ایمان تازہ کر دینے والا واقعہ سنا تو آپ بے ساکتہ اس کے لئے دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مجاہد پر رحمت ہو سبحان اللہ کتنا پیارا واقعہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام کے لئے جینے اور مرنے کا سچا جذبہ عطا فرمائے آمین سم آمین تو ناظرین آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی السلام علیکم